بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ ہمیشہ ہنستے مسکراتے اور اللہ کی افزوان میں رہے یہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل مسالہ ہٹ پہ آج بہت ہی مزے کی ایک سٹریٹ سٹائل فوڈ کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی مزے کی اور بہت سپائسی سی یہ ریسپی ہے آج ہم بنائیں گے دھاگا کباب تو دھاگا کباب بنانے کے لئے یہ ہمیں نے ایک ٹکڑا جاویتری کا لیا ہے کچھ کھڑے مسالے ہیں یہ اور آدھا ٹکڑا ہے یہ جائفل کا میں نے ہاف جائفل کا پیس لیا ہے چار عدد سبز علائچیاں لی ہیں سابت ان کے دانے نہیں نکالے بلکہ سابت ہے اور یہ بھونے ہوئے چنے ہیں ایک کپ ایک ٹیبل سپون کے برابر ہے کالی مرچ سابت اور یہ چھ ساتھ کشمیری لال مرچیں ہیں بلکل ڈرائی فارم میں ہیں یہ سوکھی ہوئی جو ہوتی ہیں اور ایک ٹیبل سپون ہے سفیت زیرا ان تمام کھڑے مسالوں کو میں ایک پین میں ڈال کے ڈرائی روست کرلوں گی یہاں میں نے چولے کا فلیم بلکل لو رکھا ہوا ہے اور اس پر پین ڈک کے اس میں ہمیں کوئی آئل وغیرہ نہیں ڈالنا بلکہ ان مسالوں کو ہم نے ڈرائی روست کرنا ہے بس ایک منٹ کے لئے اتنا کہ جو کشمیری لال مرچیں ہیں وہ بلکل کرنچی سی ہو جائیں اور تمام مسالوں کا اچھا سا جو ہے وہ خوشبو آنے لگے یہ دیکھئے ایک منٹ ان کو میں نے ڈرائی روست کیے پھر ان کو اچھا سا تھڈا کر لیا میں نے اب ان کو ایک مکسی میں ڈال کے اچھے طریقے سے ہم پیس لیں گے بلکل پاودر فارم میں ہم نے ان کو پیس میں یہ دیکھئے تمام مسالے ہمارے پاودر فارم میں آ چکے ہیں اب یہاں میں نے ایک چوپر لیا اس میں ایک کپ کے برابر براؤن کی ہوئی پیاز ڈال لیئے براؤن پیاز کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے اس کا لینک میں نیچے دے دوں گی ڈسکرپشن میں آپ وہاں سے دیکھئے اور اس کے ساتھ ڈالی ہے میں نے پانچ سبز مرچیں ایک انچ کا ٹکڑا لہسن کا چھ ساتھ جوے لہسن کی اور ایک انچ کا ٹکڑا ادھرک کا ایک کپ کے برابر سبز دھنیا اور دو سے تین ٹیبل سپون سوکھا پودینہ اگر آپ کے پاس فریش پودینہ ہو تو آپ وہ یوز کیجئے میرے پاس فریش نہیں تھا تو میں نے سوکھا پودینہ دو تین ٹیبل سپون ڈال کے ان تمام مسالوں کو اچھے طریقے سے چوپ کر لینا اب اس میں ڈالوں گی میں ہاف کیجی کی برابر بیف یہ بونلس ہے اب چاہیں تو یہ مٹن اور چکن میں بھی بنا سکتے ہیں اب اس میں پاودر مسالے ڈالوں گی میں ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کالا نمک اور یہ ہے کھٹائی پاودر ون ٹیبل سپون اس کے بعد ڈالوں گی میں یہ جو ہم نے مسالے تمام پیس کے رکھے ہوئے تھے پہلے ان کو روست کیا تھا بعد میں پیس لیا تھا وہ تمام مسالے اس میں ڈال دوں گی میں اور یہ کالی میرچ کا پاودر ہے ون ٹی سپون اور یہ ہے کچھری پاودر یا کچھے پپیتے کا پاودر جو کہ گوشت کو گلانے کے کام آتا ہے ون ٹیبل سپون ڈالوں گی میں اب ان تمام چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے چوب کر لینا ہے کیمہ بہت یکجان ہونا چاہیے مسالے اور کیمہ یہ دیکھئے اب اس کو ہاتھوں سے میں بہت اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی تاکہ یہ ایک ڈوز ہی بن جائے اور تمام مسالے کیمہ میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اب یہاں میں نے آئس کریم سٹکس لیے ہیں آپ چاہیں تو کوئی سٹکس لے سکتے ہیں میرے پاس آئس کریم سٹکس تھی تو میں ان کے اوپر بناؤں گی اب ایک مناسب سا پورشن لے کے کیمہ کا تو ان سٹکس کے اوپر ہم نے اس طریقے سے چپکا دینا جیسے ہم سیخ کباب بناتے ہیں بلکل اسی طریقے سے ہم نے آئس کریم سٹکس کے اوپر اس کیمہ کے سیخ کباب کی طرح کا کباب بنا لینے ہیں دیکھئے کیمہ ہمارا اتنا فائن چاپ ہو چکا ہے کہ یہ کباب بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے بغیر کسی ٹینشن کے اور پریشانی کے آپ یہ کباب بنا سکتے ہیں ورنہ عموما پریشانی ہوتی ہے کہ بیف کے کباب جو وہ کابو میں نہیں آتے اور عموما وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن یہ آپ بلکل ٹینشن فری ہو کے کباب بنا سکتے ہیں بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے میں تمام کباب بنا کے رکھ لوں گے اب ایک دھاگہ لوں گی جو موٹے والا ہوتا ہے تھوڑا سا وہ ان کے اوپر لپیٹ دوں گے کیونکہ ہم دھاگہ کباب بنا رہے ہیں تو دھاگہ لازمی چاہیے ہمیں اس طریقے سے گلائی میں ان کے اوپر لپیٹتے جائیں گے تھوڑا سا دبا کے لپیٹنا تاکہ جو دھاگے کے نشان ہیں وہ کباب کے اوپر آ جائیں اچھے طریقے سے اب یہاں سے میں کینچی سے کٹ کر دوں گی اس کو اسی طریقے سے میں تمام کبابوں کے اوپر دھاگہ لپیٹ کے ان کو رکھ لوں گی ایک اور میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں یہ جب ہم فرائی کریں گے تو دھاگے کے نشان جو ہیں وہ کباب کے اوپر آئیں گے تو بہت ہی خوبصورت لکھ آئے گی ان کی کبابوں کی اور ان کا ٹیسٹ تو بالکل ہی لا جواب ہوگا آپ اس ریسپی پر ضرور ٹرائے کیجئے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگے گی بہت پسند آئے گی یہ ریسپی دیکھیں اس طریقے سے میں نے تمام کباب بنا کے رکھ لی ہیں اب ایک پین لونگی میں اور اچولے کا فلیم آن کر دیا میں نے میڈیم ٹی لو فلیم رکھا ہوا ہے پہن میں میں نے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے بہت زیادہ آئل نہیں ڈالنا ان کو ہم نے شیل آ فرائی کرنے اور اس میں کباب ڈال دوں گے ان کو ہم نے ٹوٹل دس منٹ تک بلکل لو آنچ پر پکانے کیونکہ کیمہ ہمارا کچھا ہے اس لیے تیز آنچ پر ہم اس کو نہیں پکا سکتے ورنہ یہ اوپر سے کباب جل جائیں گے اور اندر سے کیمہ کچھا رہے گا اس لیے بلکل لو ہیٹ پہ ہم نے اس کو آرام آرام سے پکانے سائیڈیں چینج کر کر کے ہر دو سے تین منٹ بعد اس کی سائیڈ چینج کر دیجئے یہ دیکھئے ان کے سائیڈیں میں ہم سلسل چینج کر رہی ہیں دو تین منٹ کے بعد اور کتنا اچھا سا گولڈن سا خوبصورا سا کلر آگیا براون سا ان کے اوپر آنچ بلکل میڈیم کو لو رکھی ہوئی ہے میں نے اور دیکھئے بلکل بھی نہیں ٹوٹ رہے یہ کباب جیسے مرضی ان کو گھومائیں تو لیجئے جی مزیدار سے دھاگا کباب ہمارے ریڈی ہیں ان کو نکال لیجئے اسی طریقے سے میں تمام کباب بنا کے ریڈی کر لوں گی ان کو آپ کسی بھی چیز کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں روٹی کے ساتھ کیجئے یا چابلوں کے ساتھ کیجئے یا ٹی ٹائمز ایکس کے طور پر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بچوں کے لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں ان کا سٹک نکال کے آپ ان کے پراتھا رول بھی بنا کے دے سکتے ہیں یہ دیکھئے دھاگا تو آکے میں دکھاتی ہیں دھاگے کے جو نشانات ہیں وہ کباب کے اوپر کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں تو مزیدار سی دھاگا کباب کی ریسپی آپ کو کیسے لگی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے یہ اوپر سے تھوڑے سے کرسپی ہے اور انگر سے اپنے ہی جوسی اور سوفٹ ہیں یہ دیکھئے میرے چینل کو زور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ